اسلام علیکم دوستو لیٹرچر ان اردو ہنڈی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم جو ہے بی اے کے سلیبس کا ایک مشہور ناول اول مین اینڈ سی وہ سٹارٹ کریں گے اور اس کی جو ہے کمپلیٹ اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو مختلف پارٹس میں کر کے بتاؤں گا تو آج کی یہ دا اول مین اینڈ سی کی ہماری پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم اس کے جو ہیں کریکٹرز ان کو دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے کریکٹرز ہیں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب پہ رہیں اور ویڈیو کے اینڈ پہ لائک اور پومنٹس ضرور کیجئے گا چلیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کریکٹر جو اس میں آتا ہے وہ جو مین کریکٹر ہے سنتیاغو کا ہے سنتیاغو ایک بڑھا آدمی ہے اور یہی مین کریکٹر ہے اس نوول کا سنتیاغو کے بارے میں ہے کہ نوولا کے انوان کا بڑھا آدمی سنتیاغو کیوبا کا ایک ماہیگیر ہے جس کی بدقسمتی بڑھ گئی ہے کہ اپنی مہارت کے باوجود وہ چوراسی دن سے مچھلی نہیں پکڑ رہا ہوتا وہ اس سے آجز ہو جاتا ہے پھر بھی اپنی صلاحیتوں پر بھرپور فخر کا مظاہرہ کرتا ہے یعنی چوراسی دن تک سنتیاغو کو کوئی مچھلی نہیں ملتی لیکن پھر بھی وہ مچھلی پکڑنے کے لیے پرعظم ہوتا ہے اپنی کوششیں جارے رکھتا ہے سمندر اور اس کی مخلوقات اور اس کے ہنر سے متعلق اس کا علم بے مثال ہے اور اس سے اس کو مشکل حالات سے امید کا احساس برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے ساری زندگی میں سنتیاغو کو اپنی طاقت اور برداشت کی جانچ کرنے کے لیے مقابلہ جات پیش کیے جاتے ہیں وہ مارلین مچھلی کے ساتھ تین دن تک جد و جہد کرتا ہے جو کہ اس کے سب سے بڑے چیلنج کی نمائندگی کرتی ہے سمدر ریفی یہ ہے کہ اگرچہ سنتیاغو آخر کار مچھلی سے محروم ہو جاتا ہے لیکن مارلین بھی اس کی سب سے بڑی فتح ہے تو یہ جو کریکٹر ہے یہ سنتیاغو کو کریکٹر ہے مین کریکٹر ہے اور ایز ای ہیرو آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ اس جو ہے اولڈ مین اینڈ سی میں یہ ایز ای ہیرو کام کرتا ہے تو یہ سنتیاغو کریکٹر ہے اس سے آگے جو کریکٹر ہے وہ ہے دن مارلین مارلین جو ہے بیسیکلی ایک مچھلی کا نام ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ سنتیاغو اس مارلین کو ہک کے ساتھ پکڑ کر رکھتا ہے جس کے بارے میں ہم ناویل کے آخر میں جانتے ہیں کہ وہ ہک اس کی ماہیگیری کے پہلے دن کے آخر میں اٹھارہ فٹ کی پہمائش کی ہوتی ہے مارلین کے بڑے کرد کی وجہ سے سنتیاغو مچھلی کو اندر نہیں کھینچ پا رہا ہوتا ہے یعنی جو مارلین ہوتی ہے وہ ایک بڑے سائز کی مچھلی ہے جو اس ناویل کے کریکٹر ہے مارلین کا وہ ایک بڑے سائز کی مچھلی ہے اور اس سے جو ہے سنتیاغو کی مضبیڑ ہوتی ہے اور وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو اس کی ہک ہوتی ہے وہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے جبکہ مچھلی کے سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک طرح کی ٹگ آف وار میں مصروف ہوتے ہیں جو اکثر جدوجہد کی وجہ اتحاد کی طرح ہی لگتی ہے مچھلی پکڑنے والی لائن بردارانہ کنیکشن کی علامت کے طور پر کام کرتی ہے جس کی وجہ سے سنتیاغو مچھلی کے ساتھ محسوس کرتا ہے بعد میں پکڑی ہوئی مارلن شاک کے ذریعے تباہ ہو جاتی ہے تو سنتیاغو کو بھی تباہی کا احساس ہوتا ہے یعنی جب سنتیاغو مارلن کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے اپنے حکمیں فسا لیتا ہے تو اس وقت اس کے خون کی سمیل کی وجہ سے شاکھ کٹھی ہو جاتی ہیں اور جو شاکھ ہیں وہ اس کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہیں تو یہ مارلن کا کریکٹر ہے سارا اس میں تو سنتیاغو کی طرح مارلن کا موازنہ بھی مسیح کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا کریکٹر اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے مینولن کا اب مینولن کیا ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے جو کہ ابھی اپنی جوانی میں ہے مطلب ابھی جوان ہو رہا ہے ابھی چھوٹی عمر ہے اس کی تو وہ کیا ہے کہ مینولن سنتیاغو کا شکاری اور عقیدت مند ملازم ہے اس بڑے شخص نے اسے پہلی بار کشتی پر بٹھایا جب وہ محض پانچ سال کا تھا مطلب جب وہ پانچ سال کا تھا تو تب سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے مینولن اس کا ایک قسم کا شاگرد بھی ہے سنتیاغو کی حالیہ بدقسمت کی وجہ سے مینولن کے والدین لڑکے کو ماہیگیری کی ایک مختلف کشتی پر باہر جانے پر مجبور کرتے ہیں یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ لگتار جو ہے سنتیاغو ناکام ہو رہا ہے مچھلی پکڑنے میں تو وہ اپنے بیٹے کو کسی اور کشتی پر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ کام کرے اور کوئی مچھلیاں پکڑ کر لائے مینولن اب بھی اپنے اس بوڑے کی بہت گہرائی سے دیکھ بال کرتا ہے جس کے نزدیک وہ بطور مشیر نظر آتا ہے سنتیاغو سے اس کی محبت غیر واضح ہے کیونکہ یہ دونوں دیس بال پر گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح یہ نو مر لڑکا بوڑھوں کی غریب حالتوں کو بہتر بنانے میں بھی دہاتیوں کی مدد کرتا ہے اس کے بعد جو ہے جو اگلی کریکٹر ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہے جوئی دیمیگیو اس میں یہ ہے کہ اگرچہ جو ہے جوئی دیمیگیو کبھی بھی نوول میں ظاہر نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سنتیاغو طاقت اور عظم کے نمونے کے طور پر اس کی پوجہ کرتا ہے یعنی سنتیاغو کے لیے وہ ایک رول مارڈل کا کام کرتا ہے اور وہ اس کی طاقت اور عظم کی پوجہ کرتا ہے یہ ایک انسین کریکٹر ہے جس کا کوئی رول نہیں ہوتا اس نوول میں یعنی وہ فیزیکلی اپیئر نہیں ہوتا لیکن سنتیاغو کے ثرو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی اسے اپنی طاقت کا یقین دلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے خیالات جوئی دیمیگیو کی طرف موڑ جاتے ہیں ہڈی کی تکلیف دے حرکت کے باوجود جس نے کسی دوسرے کھلاڑی کو معذور کر دیا ہوتا ہے اس کے باوجود ہے جوئی نے فاتحانہ کیریئر کو محفوظ بنایا اور نائنٹین تھرٹی سکھ سے لے کر نائنٹین ففٹی ون تک نیو یارک یینکس کے سینئر جو ہے فیلڈر تھے اور اسے اکثر اس مقام پر سب سے بہترین آر راؤنڈر کھلاڑی سمجھا جاتا ہے یعنی یہ ایک کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ سنتیاغو کی جو ہے ہمت طاقت اور عظم کی وجہ ہوتے ہیں یعنی وہ ان کو اپنے رول مارڈل ہیرو کے طور پر لیتا ہے اور جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا ہے اپنی طاقت اور عظم کے بارے میں تو اس کی جو ہے ایکزیمپل وہ سامنے رکھتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ یہ اس نوول میں مینٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنتیاغو کے ویجن کے تھوہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن فیزی کے لیے اس کا اس جو ہے نوول میں کوئی رول نہیں ہے جس طرح سنتیاغو کا ہے یا مارلن کا ہے یا مینولن کا ہے اس طرح کا تو نیکس کریکٹر ہے پیرکو اور یہ کیا ہے کہ پیرکو کو ریڈر فرض کرتا ہے کہ وہ سنتیاغو کے گاؤں میں پوڈی کا شراب خانے کا مالک ہے وہ کبھی بھی نوول میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن ماہیگیر کی زندگی میں بیس بال کی سکور کی اطلاع دینے والے اخوارات فرہام کر کے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے یہ عمل اسے ایک نیک آدمی کے طور پر قائم رکھتا ہے جو عمر رسیدہ سنتیاغو کی مدد کرتا ہے یعنی یہ کریکٹر بھی ہم فیزیکلی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا کوئی رول ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کی زبانی ہمیں پتا چلتا ہے یہ بھی یہ بھی ایک کریکٹر ہے اس سے آگے ہے مارٹن پیریکو کی طرح مارٹن بھی سنتیاغو کے گاؤں میں ایک کیفے کا مالک ہے وہ بھی کہانی میں نظر نہیں آتا ریڈر اسے مینولین کے توسط سے جانتے ہیں جو اکثر سنتیاغو کے لیے کھانا لینے کے لیے مارٹن کے پاس جاتا ہے جیسا کہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ مارٹن ایک بہت مہربان آدمی ہے جو بدلے میں اس کی طرح کی مہربانی کا مستحق ہے یعنی یہ کریکٹر بھی ہمیں مینولین کے طروح پتہ چلتا ہے کہ مینولین جب اس کا کھانا لینے جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مارٹن کے پاس سے لے کے آئے یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھے کریکٹر آف اول مین اینڈ سی اس کے بعد جو ہے ہم اس نوویل کو ڈے بھائی ڈے ڈسکس کریں گے اور اگلی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا اس میں میں آپ کو اس کا ڈے ون بتاؤں گا کہ ڈے ون کی سمری کیا تھی اور اس میں کیا کیا ہوا تھا اسی طرح ہم ایک تفتیب سے چلیں گے اور اس نوویل کو کمپلیٹ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس نوویل کو جب ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے جو ہے بی ایسی ہو جائے گا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ